اسلام علیکم بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میسپان تو جانتے ہیں آج کی اہم خبر افسوس نا خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پشتو زبان کی معروف ڈراما نگار شاعر افسانہ نگار زیتون بانو بیماری کے بار دنیا سے چل بسی ہیں تفصیلات کی مطابق زیتون بانو نے پشاور میں پیدا ہوئی انہوں نے پشتو اردو سلامیات میں ماسٹر بھی کیا انہوں نے بہت سے ارسے میں ریڈیو پاکستان پیشاور پیٹیوی پیشاور کے ساتھ کام بھی کیا جبکہ پاکستان پیٹیوی کے لیے ڈرامے بھی لکھے لیکن آج کی افسوس نا خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پشتو زبان کی معروف ڈراما نگار شاعر افسانہ نگار زیتون بانو بیماری کے باعث آ دنیا فانی سے چل بسی ہیں ان کے چاہنے والے تمام مدہ اور فینس غم سے نیڈال ہیں ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک ان کی آخرت میں آسانی عطا فرمائے افسوس نا خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تفصیلات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ بیماری کے باعث آج وہ دنیا فانی سے چل بسی ہیں پشتو زبان کی معروف ڈراما نگار شاعر افسانہ نگار زیتون بانو بیماری کے باعث ہم میں نہیں رہی پشاور میں مقیم تھی اور وہاں پر رہ رہی تھی افسوس نا خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں زیتون بانو نے اپنی زندگی میں دس سے زیادہ کلابیں بھی لکھی تھی واضح رہی کہ زیتون بانو نے پچاس سات تک پشتو عداب میں اپنی خدمات بھی سرانجام دی ہے آج کی افسوس نا خبر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جاننے کے لیے ہر خبر ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اگر ویڈیو اچھ لگتی ہے تو کومنٹ سیکنڈ کا سہارا لے کر اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال کیجئے ہمیں اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ